دیکھو محرم آ رہا ہے اس میں چھٹیاں ہوں گی تبلیغ میں وقت لگاؤ ان چھٹیوں کے دنوں کو ضائع مت کرو اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو مستورات کو تبلیغ میں وقت نہیں لگایا تو یہ زمانہ اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ اگر اپنے گھر والوں کو آپ نے دین پہ نہیں لگایا تو اب جو فیوچر آ رہا ہے یا تو کوئی مکمل بے دین ہوگا یا مکمل دیندار ہوگا بیچ کے لوگ مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں شاٹ ہو رہے ہیں پہلے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی تھوڑا سا دین تھوڑی سی بے دینی وہ قابل برداشت تھا اب جو نیا زمانہ آ رہا ہے نا جو بے دینی کی طرف جا رہا ہے وہ مکمل برباد ہو رہا ہے فوش فلمیں زنا اور یہ سب سب کچھ یعنی ساری حدود ختم ہو رہی ہیں اور جو دین کی طرف آ رہا ہے وہ مکمل آ رہا ہے تو میں نے تجربے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں خواتین کے لیے دین سیکھنے کا دیکھو دین سیکھنے کے دو دو چیزیں ہیں دین سیکھنے میں ایک علم علم تو مدرست البنات میں ملے گا یا علماء کی تخییروں میں ملے گا یا کتابیں پڑھ کے ملے گا ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کی بھی درس قرآن بڑے جاندار ہوا کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو مختلف ذریعوں سے مل جائیں گی لیکن موٹیویشن نہیں ملتی عمل کی توفیق نہیں ملتی کہ معمولات پہ آ جائیں صبح تلاوت شام کو تلاوت وہ میرے بیان سے بھی مشکلی ملے گی آپ کو نظریہ ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑی بہت موٹیویشن ملے گی ملی ہے بہت سے لوگ انہیں داڑیاں رکھ لیں بہت سے لوگ نیک بن گئے اگر آپ چاہتے ہو نا معمولات پہ آ جاؤ تو آپ کو چند دن کے لیے اپنے آپ کو اس محول میں ڈالنا پڑے گا اور وہ تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ یعنی سیف راستہ نہیں ہے تبلیغ کے علاوہ کوئی نکلو پھر اس کی برکتیں دیکھنا گھر میں صبح صبح آپ کی بیگم قرآن پڑ رہی ہوگی آپ کو اتنا اچھا لگے گا ابھی کیا ہوتا ہے صبح صبح اٹھی بھی نہیں ہوتی اٹھتی بارہ بجے کیونکہ رات دو بجے تک ٹک ٹاک پہ بیٹھی بھی ہوتی ہے وہ فیشن ڈیزائن اور یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے یہی ہوتا ہے نا تین تین بجے جا کے سو رہی ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں بستر پہ لیٹنے کے بعد تو موبائل دیکھنے کا مزا آتا ہے دیکھتے رہتے ہیں دو دو تین تین چار شر گھنٹے تحجد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فجر بھی گئی بارہ ایک بجے سو کے اٹھ رہی ہیں پھر ان کو پتہ نہیں خیال آ رہا ہے پھر موبائل دیکھا کوئی نئی جیزائن کی مہندی آئی بھی ہے کوئی یہ آیا ہوئی ہے گھر میں برکت ختم جب آپ گھر جاؤ گے آپ کو لگے گا بیگم دوپٹے میں بیٹھ کے قرآن پڑ رہی ہے خدا کی قسم آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون نتر رہا ہے اشراک پڑ رہی ہے وابین پڑ رہی ہے دعا مانگ رہی ہے ہم اپنی والدہ کو دیکھتے تھے مسلحے بیٹھی رہتی تھی اور والدہ کا ہمارا آخری ٹائم تھا وہ ان کے یعنی ہوش ٹھکانے نہیں تھے ان کو کچھ نہیں پتا تھا دو سال بستر پہ اسی طرح گزرے لیکن جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ ٹھک ٹھک چلنا شروع کیونکہ عادت پڑ چکی تھی نا میرے بھائی سورہ یاسین پڑتے تھے آخری لفظ چھوڑتے تھے تو والدہ کی زبان سے نکل آتا تھا آخری لفظ اب جو نئی نسل ہے جب اس کی موت کا وقت آئے گا بڑھاپے کا وقت آئے گا وہ ہوش ہواس نہیں ہوں گے تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ گے ان کو کچھ نہیں پتا چلے گا موبائل پکڑاؤ گے ٹک ٹاک ٹھک ٹھک شروع جو چیز زندگی پر کی ہو بڑھاپے میں وہی ہوتی ہے تو تو گھر میں برکت چاہتے ہو دینداروں کے گھروں میں جاؤ ایک الگ ہی سکون ملتا ہے بھائی جی ایسا روحانیت ملتی ہے تو یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو تبلیغ میں نکالو سمجھتے ہو میں خود چاہتا ہوں تبلیغ میں نکلنا اپنی اصلاح کے لیے بول تو ہم رہے ہیں لیکن معمولات کی پابندی ہم سے بھی نہیں ہوتی ہے دیکھو میں آپ کو جوگنگ کی بیسیوں تفاہ ترغیب دوں کیا میری ذات کو فائدہ ہوگا جب تک میں خود نہیں دوڑوں گا تو میں آپ کو بیسیوں ترغیبات دوں صبح شام یہ کلمہ پڑھنا چاہیے یہ کرنا چاہیے میں بھی جب تک محول تبدیل نہیں کروں گا مجھے عادت پڑھ گئی تھی پھر چھوڑ جاتی عادت تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن میرے لئے مسئلہ ہو گیا میں مشہور ہو گیا ہوں میں کہیں جا ہی نہیں سکتا میرا خون پی جاتے ہیں لوگ بیٹھ کے اتنا تنگ کرتے ہیں اتنا تنگ کرتے ہیں کہیں بیٹھو وہ بیس سیلفیاں پھر وہ بندہ آ رہا ہے سیلفی سیلفی تو میں تو برکہ پہن کے جا سکتا ہوں اب مستورات کی جماعت میں بھیج دیں گے اگر میں برکہ پہن کے چلا گیا تو میں تو مجبور ہوں ورنہ اللہ کی قسم میرا خود دل چاہتا ہے کہ میں چالے زن تبلیغ میں لگاؤں تاکہ کچھ پراپر وے میں عبادت ہو کچھ اللہ اللہ کرے پراپر وے میں تو میں تو خود چاہتا ہوں لیکن اب ٹائم نکالنا مشکل ہو گیا ہے تو جس کے پاس ٹائم ہے بھائی وہ لگا لے گھر کی مستورات کو بھی لے کے جائے اور پھر تبلیغ میں مستورات کے کوائف ہیں چھوٹا بچہ ہے تو پھر نہیں وہ لے جا سکتے تو ابھی جن کی نئی نئی شادی ہوئے بچے نہیں ہیں تو وہ لے جائیں چالیس دن کی جماعت میں پندرہ دن کی جماعت ہوتی ہے اس میں لے جائیں اپنی اہلیہ کو جیسے ہی شادی ہوتی ہے بیگم کو گھومانے کے لیے سوئیزن لینڈ جاؤ بھائی سوئیزن لینڈ بھی لے کے جاؤ تھائی لینڈ میں بھی گھوماؤ ہر جگہ گھوماؤ عمرہ بھی کراؤ لیکن اگر چاہتے ہو نا آئندہ میاں بیوی کا رشتہ اچھے اصولوں پہ اور محبت کے ساتھ گزرے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے بیگم کو تبلیغ میں بھی وقت لگوا دو اس سے خود بھی انسان کے بچے بن جاؤ گے وہ بھی انسان کی بچی بن جائے گی اور جب دونوں انسان ہوں گے تو خوچو گھر کا محول کیسا ہوگا میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہوتا دونوں انسان یار عجیب سی بات ہے یا نہیں تصور نہیں آج کل سوسائیٹی میں وہ اس کو گزہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو میرے پاس جو جگڑے آتا ہے ایسی سی گالی ہمیں ابھی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں ممبر پہ دے نہیں سکتا ہم وہ ایک صاحب تھے ایسا نہیں کہ وہ سمجھ جائیں تو ان کی بیگم کا فون آیا وہ یوریورسٹی کے پروفیسر تھے بیگم کا فون آیا وہ ان کو جو گالیاں دے رہی تھی وہ ہمیں آواز آ رہی تھی اس کے گالیاں دے رہی ہوتی ہیں خواتین کے مائک مند بھی ہوتا ہے پھر بھی آواز آتی ہے اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں نا ہم سے وہ کیا گالیاں تھی بھی چھوڑ ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایکچولی آپ تھوڑا دیکھیں بیگم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے آپ اپنی لیمٹ کروس کر رہی ہیں وہ اس طرح اس کو سمجھا اصل میں اس کا بھی دل چاہ رہا تھا میں بھی یہاں سے وہی گالیاں نکال لوں لیکن ہمارے اترام میں بڑی تمیز سے دیکھیں اب آپ لیمٹ کروس کر رہی ہیں یہ الفاظ مناسب نہیں ہے ہمیں اس پہ ہسی آ رہی تھی ہماری وجہ سے بچارہ گالی بھی نہیں دے سکتا وہ دبا کے گالیاں دے رہی ہیں اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہی سن رہے ہیں گالیاں بیگم کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی چیخ کے دے رہی ہوں کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا بندہ بھی سن رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ لیمٹ کروس کر رہی ہیں آپ دیکھئے کہ یار اتنا نیک شریف آدمی اتنا سلجاو آدمی وہ در سے گالیاں دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ اپنے لیمٹ کیا کر رہی ہیں یہ سیادتی ہے یہ کیا ہے یہ سیادتی ہے تو تبلیغ میں لے جاؤ بھائی کچھ دن تو یہ انشاءاللہ گالیاں والیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تبلیغ میں ٹریننگ دی جاتی ہے خواتین کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی نیچے بیٹھ کے تعلیم کرنی ہے اوپر نہیں بیٹھنا اتوازوں سکھائی جاتی ہے تو تین دن لگاؤ گے پتہ چلے گا مول تبدیل ہوگا پھر خرابی آنے لگی دوبارہ چلے جاؤ تو یہ محرم کے چھٹیوں میں خود بھی وقت لگاؤ اور اپنی گھر کی مستورات کو بھی وقت لگاؤ سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تعاف فرمائے